اللہ اللہ قدرت دے شہکار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں دے غم خوار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجڑی ہوئی سی کل خدائی سونا آیا تیرو نکائی کل عالم تیرا حمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم نسیہ کفرت شکر شرکدہ ہویا مو کالا چار چفیرے ہویا اجالا ہی اجالا نسیہ کفرت شرکدہ ہویا مو کالا چار چفیرے ہویا اجالا ہی اجالا آگے آسونے مکڑے والا آگے آسونے مکڑے والا سل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاد اعمالنا من یهدیه اللہ فلا مضللا ومن یضلللہ فلا حدیلا وَنَشَهَدُ وَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَنَشَهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اعوذ باللہ السميع العليم وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَكُو رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي مَقَامٍ آخَرٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَ تُقَاتِهِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي مَقَامٍ آخَرٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ فَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي مِنْ اَحْلِي مِنْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا صُلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ مَا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ مَا سَلِّيْتَ عَلَى آدِي سَدَانْوَانْتُ سَدْكِي مَا سَلِّيْتَ عَلَى آدِي سَدَانْوَانْتُ سَدْكِي مَا مَحْبُوبُ رَبْدِي آدَانْوَانْتُ سَدْكِي مَا سَلِّيْتَ عَلَى آدِي سَدَانْوَانْتُ سَدْكِي مَا مَحْبُوبُ رَبْدِي آدَانْوَانْتُ سَدْكِي جِنْنِ عَرْبُ عَجَمْ كِي تَنُورُ نُورِي جَهَالَتُ دِي ظُلْمَتُ نُكِي تَاجَ دُورِي رُوخِ وَضُّحَا دِي شُوَانْوَانْتُ سَدْكِي مَسَلِّيْ عَلَى آدِي سَدَانْوَانْتُ سَدْكِي اوہ جیتھے جیتھے اوہ جیتھے آندھا جاندھا سی محبوب پیارا اوہ جیتھے آندھے جاندھے سی محبوب پیارے جیتھے ٹوردے سی محبوب پیارے ولیوں تھے پلکانتے دیوانیں بہارے مدینے دی گلیاں تے بازاراں تو صدقے مَسَلِّيْ عَلَى آدِي سَدَانْوَانْتُ سَدْكِي مَسَلِّيْ عَلَى آدِي سَدَانْوَانْتُ سَدْكِي مَمَحْبُوب رَبْدِ اَدَانْوَانْتُ سَدْكِي ہر قسم دی حمد و سنہ کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشائی اللہ رب العالمین دی ذات واسدے انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسول امام الانبیاء پیارے پیغمبر جاناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک رحمت اور بخشش دی دعا انبیاء علیہم الصلاة والسلام اہلِ بیت، صحابہِ کرام، تابعین، تبا تابعین، محدثین، مجتاہدین، بزرگانِ دین اولیاءِ کرام رحمہم اللہ دی ذات واسدے غزشتہ جمعت المبارک دے اندر اپنا موضوع سی کہ بندہ کلمہِ تحید پڑھ دائے تے اللہ پاک نے او دے واسد جڑے فوائد رکھے نے او بیان کی تے سن او اس تو پہلے ایک خطبہ جمعت المبارک سی او دے اندر ایک ذکر رکھیا سی کہ رزیت باللہ ربن وبل اسلام دینا وابی محمد النبی یا جڑا بندہ پڑھ دائے ان واللہ پاک کی انا ما دن دینے آج دے اس خطبہ جمعت المبارک دے اندر اونا لوگاں دا ذکر کرانگے جڑے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات آپ علیہ السلام دا نام جدو سن دینے اونا دیاں زباناں خموش نہیں رین دیاں بلکہ درود دینا لطارو جان دیاں نے اللہ رب العالمین انہوں کی انا ما دینگے مسلمان دے اوپر لازم و ملزوم ہیں جدو بھی سنے دا نام آئے تے ایدی زبان دے وچو درود جیسے پاک الفاظ نکلنے چاہیے دینے اداعونے چاہیے دینے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمان دے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ذکرت عندہو فلیسلی علیہ جس بندے دے سامنے نبی پاک دا نام آئے انہوں درود پاک لازمی پڑھنا سعیدہ ہے دوسری حدیث پاک اس سے یہ حدیث دا اگلا ٹکڑا جڑا ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ انہوں ایک دن پوچھے آپ اے میرے صحابہ کیا میں تو آنوں دسانہ ایسا انسان جڑا دنیا دے اندر سب تو وڈہ بخیل انسانیں کنجوس انسانیں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تڑپ جاندے نے کہندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر جی ضرور سانو ایسا انسان دسو جڑا دنیا دے اندر بہت زیادہ بخیل کنجوس ترین انسانیں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایتھے اوس بندے دا نام نہیں لیا جیس بندے دے کال دولت دے انبار مجود نے لیکن او دولت اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کردہ جیس بندے نو اللہ پاک نے جوانی اتا کی تیئے اس جوانی نو جہاب دے اندر صرف نہیں کردہ اللہ پاک نے انو نعمت ایمان دیتا ہے لیکن اس نعمت ایمان دی بھی صحیح ایمان دے اندر قدر نہیں کردہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے دا نام لے آئے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر سب تو زیادہ بخیل انسان ہوئے جس بندے دے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے آجائے لیکن اس بندے دی زبان درود پاک دے نالتر نہ ہوئے دنیا دا سب تو وڈا بخیل انسان ہے لیکن نفسوس دی گالے مسلمان درود پاک بھی پڑ دا ہے لیکن دلوں نہیں پڑ دا دیت نہ نہیں پڑ دا عقیدے نہ نہیں پڑ دا ہر ویلے اپنی زبان نو تارتے رکھ دا ہے لیکن اس درود پاک دی اصل منحجتے نہیں پہنچ دا اللہ دے پیارے پیغمبر جاناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ درود پاک بڑ دا ہے اللہ رب العالمین دی رحمت مغفرت اور اس بندے دے درجات بلند ہوں دے نے تسی پوچھو گے دلیل کیے آئیے میں حدیث پاک سنانا چاہنا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے کہیں دینے اللہ دے پیارے پیغمبر جاناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے اوپر ایک دفع درود پڑ دا ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے دس درجے سبندے نواتا گر دن دینے دوسری حدیث پاک اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث پاک دے اندر ہوندائے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے اوپر ایک دفع درود پڑ دن دائے اللہ سونا دس رحمت آتا گر دن دائے اللہ سونا دس گنا موافق کر دن دائے اللہ سونا دس نیکی آئے سبندے دے نامایا مال دے اندر لکھ دن دینے اللہ رب العالمین دس درجے دے بلند کر دن دینے اللہ ہو اللہ 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 ہو اکبر کبیرہ او میرے بائی میرے برادر آئیے میں اپنی بات وقی لے کے جانا چانا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلح علیہ حین یسمعو عشرن وحین ینسی عشرن اد رکتو شفاعتی یوم القیامتی دوسرا فیدہ کیے میں توانہ دسن لگا اس درود پاک دا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت دا سوران درود پاک پڑ لیندائے شام نو دس وران درود پاک پڑ لیندائے جیس دن کوئی بندہ کسی دی شفاعت نہیں کر سکدا کل کیام اندہ دن ہوئے گا صرف اللہ دن نبی علیہ السلام بندے دی شفاعت کر سکدے ہونگے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن میں اس بندے دی شفاعت شکران گا اللہ پاک میری شفاعت شنو قبول کر لینگے اللہ 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 ہو میرے بھائی میرے برادر کننا خوش نصیب انسانے کیام دا دنیں بڑائی دردناک دنیں بڑائی لمحہ دنیں بڑی سختیاں والا دنیں اللہ 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 وہ دن کیسا دنیں ماں اپنے بچے نو پھل جائے گی باپ اپنے بچے نو پھل جائے گا اولاد اپنے ماں باپ نو پھل جائے گی پہنتے پائیں آپ پس دے اندر ایک دوسرے نو پلا دینگے کوئی بھی کسے دی شفارش نہیں کرے گا بیٹا کے گاپا جی میں تو آڑا پتران میرے نام آیا مال دے وچ دس نیکیاں کر دیاں میں نو عطا کر دیو نا باپ انکاری ہو جائے گا اللہ ہو اللہ اللہ فراق علیہ السلام دے اوپر درود پڑھنے والا اللہ ہو اللہ اللہ کسے نے اس مال اس دن دی بڑی خوب اللہ ہو اللہ اللہ ترجمانے گیتی ہے نام کوئی نئی جے وارو کوئی نئی جے وارو جیند نمانی دا لگیا پیاس ملنا کوٹ نئی پانی دا کوئی نئی جے وارو جیند نمانی دا لگیا پیاس ملنا کوٹ نئی جے پانی دا حوز اک ندری آوے نبی حکانی دا پتا نساکی کو سر کی قیمت لائیا چتھی آسمانو احمد سرورنو آئیا اللہ واللالہ بینا نو چھڑ جانا سکیاں پر آمانے پینا نو چھڑ جانا سکیاں پر آمانے یاد نہیں کرنا اوٹھے دوست آشناوانے پینا نو چھڑ جانا سکیاں پر آمانے یاد نہیں کرنا اوٹھے تیرے دوست آشناوانے سٹ دیتا بچہ جمدہ مہمانے پتر نو پتا نیماں کدر گئی چتھی آسمانی احمد سرورنو آئیا اللہ واللالہ ملے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت دس وران درود پاگ پڑ لیندائے شام نو درود پاگ پڑ لیندائے کل قیام دا دن ہوئے گا اس بندے دے حاک دے اندر میں محمد شفارش کرانگا اللہ واللالہ کنہ خوش نصیب انسانے جنہوں شفاعت لب دی پیئے تے سونے مصطفیٰ دی شفاعت پی لب دیے اللہ واللالہ دنیا دے اندر اسی تے سمان دے ہی نہیں کوئی چودری کوئی وڈیرہ میری تیری شفارش کر دے اسی پھلے نہیں سمان دے فلان چوری صاحب نے فلان موقع دے میری مدد کیتی میری شفاعت کیتی ہے میری شفارش کیتی ہے نا لیکن میں قربان جاں وان کل قیام دا دن ہوئے گا جیس دن کوئی کیسے دا نہیں بنن والا ہوئے گا اس دن میرا نبی اس بندے واسطے درود شریف پڑھنے والے دی برکت دے نال اللہ دا نبی دے واسطے شفارش بن جائے گا تی اللہ رب العالمین نبی پاک دی شفارش نو قبول کر کے اس بندے دا داخلہ جنت الفردوس دے اندر کر دین گے اللہ واللہ اللہ آئیے میں ایک ہور حدیث پاک سنانا چاننا سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ درود پاک پڑھ دائے نا اللہ رب العالمین دی طرف رحمت سلام تیس بندے دن نصیب پاک دی اندر آ جان دیئے اللہ واللہ اللہ حدیث پاک دی اندر ہوندہ ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہو آتانی الملک فقال یا محمد انہ ربک یقول ما یردیک اللہ لا یسلی علیکہ احد اللہ صلی تو علیہ اشرن ولا یسلم علیکہ احد اللہ صلی تو علیہ اشرن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ میرے کوڑایا ہے آن کے کہندہ اللہ دے پیارے پیغمبر جی جن نہیں دے اردک تو آڈی امت دے بندے میرے واسطہ تو آڈے واسطے درود پاک پڑھ دے رنگے آسمان دے فرشتین واسطے رحمت دی دعا کر دے رنگے اللہ ہو اللہ اللہ بندے واسطے رحمت دیاں دعا ماں اللہ دے فرشتے کر دینے بندے دے اوپر سلامتی دیاں دعا ماں اللہ دے فرشتے کر دینے ایک خوش نسیب انسان کونے جیڑا پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ ہو اللہ اللہ آئیے میں کو ردیس پاک سنانا چاہنا ماں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہو اللہ 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 دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی ایک دن اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کھوڑا ہے آکے کہندنے اللہ دے پیارے پیغمبر جی میں تو آٹی زاد دے اوپر کنہ کو درود پڑھیاں کراں تے اپنے واسطے کنہ کو دعا کریا کراں آکہ علیہ السلام نے فرمایا جنہ تیرا دل گردہ درود پاک پڑھ لیا کر کہندنے میں اس طرح کردہاں اپنی دعا دے چار ہی سے کر لینا تین ہی سے اپنے واسطے ایک حصہ درود پاک پڑھیا کراں گا ملے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوپئی اگر تو ہور زیادہ کر لیں اللہ پاک تیرے واسطے ہور زیادہ سانیاں فرما دینگے حضرت عبی بن کافر ماندینے اللہ دے پیارے پیغمبر جی ادید ہی ساتھ دعا پڑھیا کراں گا ادہ ہی ساتھ درود پاک پڑھیا کراں گا ملے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بھئی ہور زیادتیاں کر لانا ہور زیادہ میرے اوپر درود پاک پڑیا کرنا حضرت او بھئی بن کعب فرمان دینے حضور جی میں اپنی دعا دے تین ہی سے درود پاک دو اڈیزاد اتے پڑیا کرانگا ایک حصہ اپنے واسطے کریا کرانگا آق علیہ السلام نے فرمایا او بھئی اگر ہور زیادہ کر لیں تے اللہ پاک تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دینگے حضرت او بھئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے میرے پیارے پیغمبر جی اگر میں دعا اپنے واسطے منگانا صرف تو اڈیزاد پر درود پاکی بھڑ دارمان اللہ رب العالمین میرے واسطے کی نام دینگے آق علیہ السلام نے فرمایا او بھئی تیرا کم درود پڑنا اللہ پاک تیریاں ساریاں ہاجتاں پوریاں کر دینگے انہی عظمت والا درودیں انہی بلندی والا درودیں اے اللہ واللہ قدرت دے شہکار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدرت دے شہکار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں دے گم خوار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجڑی ہوئی سی کل خدائی سونا آیا تیروں نکائی کل عالم تیرہ حمت چھائی سل اللہ علیہ وسلم نسیہ کفرت شکر شرک دا ہویا مو کالا چار چفیرے ہویا اجالا ہی اجالا نسیہ کفرت شرک دا ہویا مو کالا چار چفیرے ہویا اجالا ہی اجالا آگیا سونے مکڑے والا سل اللہ علیہ وسلم ونڈیا جس نے پیارا خزانہ مولیا جس نے سارا زمانہ اللہ واللہ کون میرا نبی پیارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے اللہ رب العالمین نے مومنہ واسطے آسانی بیدا گھر دیتی ہے اللہ واللہ جڑا بندہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام حمدی ذات پاک پر درود پڑھ دائے نا اللہ رب العالمین نے ادھے واسطے بھی اپنیا نیم تاندہ نزول گھر دیتا ہے اللہ واللہ آئیے میں کوئر حدیث پاک سنانا چانا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام سلام دا ایک صحابی رسول اللہ اللہ واللہ کہنے دا اللہ دے پیارے پیغمبر جی اللہ واللہ میں درود و سلام نو کیویں پڑھنا چاہی دا ہے کیویں درود پاک دے کڑے الفاظ دا انتخاب کرنا چاہی دا ہے اللہ رب العالمین نے سانو سلام دا طریقہ تے دست دیتا ہے درود پاک دا طریقہ تسین دست دیو نا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان دے وچو درود پاک پڑھ کے دستیائن درود ابراہیم کیا جاندہ ہے اللہ واللہ لکیڑا درود جیڑا اللہ پاک دے فرشتے بھی پڑھ دینے تی اللہ دا اللہ رب العالمین بھی آقا علیہ السلام دے اوپر پڑھ دینے دلیل کیے اللہ دا قرآن بولیا ان اللہ و ملائکتہو یو سلونا لنبی یا ایوہ اللہ دین آمنون سلو علیہ وسلم تسلیم کیڑا درود پاکے آئیے میں توانو سنانا چانا درود ابراہیم جیڑا اللہ دین نبی نے اپنے صحابہ نو خود پڑھ کے سنا دیتا ہے اپنے نبی نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود اپنے نبی نے اپنے یارانو سکھلایا کیڑا درود پاکے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید جڑا درود پاک میڑے نبی نے اپنے زبان دینا لدہ سے آئے نا اے ہوئی درود پاک پڑھیاں بندے نو عزت ملے گی اے ہوئی درود پاک پڑھیاں بندے دا مقام اچھا ہوئے گا اے ہوئی درود پاک پڑھیاں اللہ رب العالمین سنے نبی دی شفاعت اتا کرنگے اے ہوئی درود پاک پڑھیاں اللہ رب العالمین بندے نو جنت اتا کردنگے اللہ ہو اللہ اللہ میں محبت نال اپنے کلوں درود پاک دے جننے مرضی لفظ ادا کر لماں اے میرا تیرا درود کام نہیں جیونا کیوں جیڑا انکام اللہ دا نبی دسے جیڑا طریقہ سونا نبی دسے جیڑے ذکر سونا نبی دسے جویں میرے نبی نے طریقہ دسے درود پاک پڑھندہ جیڑے الفاظ میرے نبی نے درود پاک دے سکھلائے نے اگر اے درود پاک دے سین الفاظ چھڑ کے اپنے کلوں جویں مرضی بنا دے رہی ہے اللہ دی قسمیں وہ فائدہ نہیں دے سکتے وہ مندت تیرے کام نہیں آسکتے اللہ 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 کون میرا نبی کنی عظمت والا میرا نبی جیس نبی دیو پر اللہ پاک نے اس درود پاک نو نازل کیتا ہے نبی اللہ 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 میرا نبی چاند ستارے نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی سارے درود پڑھتے ہیں نبی پر آسمان کے نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی سارے کہ سارے درود پڑھتے ہیں سب درد درد ہوئے درود پاک پڑھنے سے سب درد دور ہوئے درود پاک پڑھنے سے جہاں بھی دردوں کے مارے درود پڑھتے ہیں قرآن کے سپارے بھی درود پڑھتے ہیں خود بھی اپنے پیارے پہنچاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سی حدیث پاکے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے جدو بندہ جس جگہ ہوتے بھی درود پاک پڑھ دائے نا اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال مدینہ پاک دے اندر نبی پاک دی قبر ہوتے درود پاک نو پیش کر دینے اللہ 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 فلان بندے نے فلان جگہ دے اوپر درود پاک پڑھ آئے نا یہ عظمت کیویں ملیے درود پاک پڑھنے دی وجہ تو ملیے یہ شان کیویں ملیے درود پاک پڑھنے دی وجہ تو ملیے آئے اللہ 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 او میرے بائی میرے برادر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سہابی بیان کر دینے ہر جمع والے دن بندے نو خاص کر خاص جمع والے دن صبح تے شام جمع دے ہر جیس وقت بھی بندے نو وقت مل دائے اس بندے نو چاہی دے درود پاک دی تسبیح بیان کرے اس بندے نو چاہی دے کہ درود پاک نو کم از کم سو دفاتے پڑے نا اس سو دی تسبیح نو درود پاک دی اندر پڑے مفسرین لکھ دینے سارا درود پاک پڑن دی بجائے کلائی اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد پڑھ لیتے بندے دے اللہ پاک اس بندے نو عجر رتا کر سک دینے یا جی دو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام سنے جناب محمد الرسول اللہ وہ دو اپنی زبان دے وچو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لوے اس بندے نو پھر بھی عجر مل سک دائے اللہ واللہ ہر بندے نو چاہی دا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر درود پاک پڑے کیوں پڑھنا چاہی دا ہے اللہ دا قرآن بول دا ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبیج یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ واللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جدو بھی نبی پاک دا نام سن دیتے اپنی زبان اتر کر لیں دے درود پاک دے نال آئیے میں ایک بڑی وادی حدیث سنانا چاننا اللہ دے پیارے پیغمبر جانبے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر درود پاک نام پڑھنے والا اللہ دی قسم جمعہ علیہ السلام نے فرمایا بخیل انسانے اوہیں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدرت یبرھائیل امین ایک دن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کھولائے آقہ علیہ السلام امبر دے اوپر چڑن لگنے آقہ علیہ السلام وعدہ نصییت کرن لگنے میرا پیارا پیغمبر موتی رولن لگاے اے دنو جبر procedures امین آگنے آنگے کےJI اندنے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام درود پاک نہ پڑے اس بندے واسطے میں بدعا کر لگا دوسری آمین کہہ کے مور لا دیو حضرت جبرائیل آمین کہنے دنے اللہ دے پیارے پیغمبر جی تو آڈا نام لیا جائے درود پاک نہ پڑے اس بندے دی نکخا گلودہ ہو جائے اے بندہ تباہ و برباد ہو جائے اللہ دی قسمیں ہون منو تے توانو چاہی دائے ہر ویلے اپنی زبانو اللہ دے ذکر دینالتر کر لئے پیارے پیغمبر دے اوپر درود پاک دینالتر کر لئے آقا علیہ السلام و اسلام رحمت اللہ علمین بند کے آئینے نبی پاک نو بڑیاں تکلیف آئیاں نبی پاک دے اوپر بڑیاں یا زمیش آئیاں لیکن میرے نبی نے قدیوی کسے واسطے بد دعا نہیں کی تھی آقا علیہ السلام و اسلام دے بارے اندائے میرا پیارا پیغمبر بھی فرماندہ ہے اللہ پاک نے منو تیر رحمت بنا کے پیجی آئے جدو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام و اسلام منو طائف دے مدان دے اندر سختیاں آئیاں میرے نبی دے کول پہاڑا والا فرشتہ بھی آیا ہے تیان کے کندہ سونے ہو اجازت دیو نا میں انہا دو ماں پہاڑا دے اندر طائف دی بستی انہوں مسل کے رکھ دے ماں میرے نبی نے او دوں بھی بد دعا نہیں کی تھی لیکن جدو نبی پاک دے اوپر درود پاک دیواری آئیے نا حضرت جبرائیل امین اللہ رب العالمین دی منشاہ دنال آقا علیہ السلام دے کولا انہیں آنکے کہیں دنے سونے ہو میں بد دعا کرنے لگاں آمین کہہ کے تسیم اور لا دے ہو نا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہم نے فرمایا آمین پتائے لگائے کہ جڑا درود پاک نہیں پڑے گا او بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا آج دا سبق لے کے جاؤ کہ جدو بھی سنے نبی پاک دا نام آئے گا میری تیری زبان دے اندر درود پاک ہوئے گا آقا علیہ السلام دے اوپر درود پاک پڑھنا چاہیدہ ہے اور پڑھا کرو جدو بندہ ایک کام کرے گا میں جو میں احادیث مبارکہ تو انہوں سنائیاں ہیں کہ ایک ورہ درود پاک پڑھن دے نال اللہ رب العالمین بندے دے دراجات بولند گھر دن دے نے ایک ورہ درود پاک پڑھن دے نال بندے دے گناہ مٹ جان دے نے ایک ورہ درود پاک پڑھن دے نال بندے دے دراجات بندے دے گناہ معاف ہو جان دے نے اللہ نیکیاں لکھ دن دا ہے اگر ایک کام کر دے رہی ہے تو بندے دے گناہ ایک ورہ ختم ہو جان گے اللہ پاک پھر بندے دے نامہ عمال دے اندر نیکیاں در نیکیاں لکھ دے جان گے اللہ دے کولو دعا ہے جو میں چند جملے تو آڈے سامنے بیان کی تینے اللہ سونا منو بھی عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العالمین توانو بھی عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے جمیں ذکر دے براکات میں توانو داثریں ہیں کہ فلان ذکر کرانگے آج چیز ملے گی فلان ذکر کرانگے آج چیز ملے گی آج میں تو آٹھے سامنے رکھے آئے کہ جدو بندہ درود پاک پڑھ دائے اللہ سونا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر درود پاک پڑھنے والے بندے نو قدی زائع نہیں کرنگے انشاءاللہ اس بندے دا ٹکانا جنت دے اندر ہوئے گا دنیا دے اندر بھی کامیاب بھی ملے گی آخرت دے اندر بھی اللہ پاک اس بندے دے نصیبے دے اندر کامیاب بھی عطا کرنگے وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا